اسلام علیکم guys welcome back to my new video میرا نمہ سنو اور آپ دیکھ رہے اے سیون کے گیمنگ تو guys آج کی وڈیو میں آپ تب ہی کو بتانے والا ہوں کہ آپ میرا گلل کیسے جوائن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنا جو گللل ہے نا اس کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ اس میں کون کون سے بندے ہیں تو گللل کے بندوں مطلب کہ آپ کو میرا گللل کے بندے دیکھنے والا ہوں کہ میرے گللل میں کتنے بندے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور کیا سینٹ ٹھیک ہے سب کچھ میں آپ کو آج کی اس وڈیو میں بتانے والا ہوں تو آج کی وڈیو ہماری کچھ الگ ٹائپ ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ سے ایک سجیشن چاہیے سینٹ یہ ہے کہ کیا مجھے ایک اور گللل بنانا چاہیے ویسے یار میں گللل میں ٹورنمیٹ شرنمیٹ نہیں کرواتا یار آپ سوچ رہے ہوگے کہ ٹورنمیٹ شرنمیٹ ہوتا ہے گللل کا تو یار اس کے لیے مطلب کہ سینٹ نہیں ہوتا نا گللل کے ٹورنمیٹ مطلب کہ یار بندہ اگر گللل میں آتا ہے نا آکے کھلو گللل میں کھلو تو کوئی کوئی لوگ ہوتے ہیں نا سوچتے ہیں کہ گللل میں ٹورنمیٹ ہوتا ہے یا پھر میں ریڈیم کو دیتا ہوں اپنے گللل کے بندوں کو یا پھر ان کو میں ڈائمنٹ دیتا ہوں تو یہ سینٹ نہیں ہے یار آج تک گللل والے کسی سے بھی پوچھ لو تو ریڈیم کوڈ میں نے بہت کم کسی کو دیا بہت کم مطلب کہ ہنڈرٹ میں سے نا میں نے نانٹی فائی فائی لگا لنا نانٹی فائی پر سے میں نے کسی کو بھی نہیں دیا گل میں کسی کو بھی نہیں دیا فائش پرسنٹ چھاڑے میں نے کسی کو دیا ہوگا ریڈیم کوڈ گلل سے وہ بھی شروع شروع میں میں نے دیا تھا کیونکہ اتنے میرے سسکربر نہیں ہوتے تھے تو خود ہی کھا پی لیتے تھے ریڈیم کوڈ یہ سینڈاڑی کا باقی گیو اوشیو اے تو نہیں کرتا میں تو بس یہ ہے کہ چلو ابھی بتاؤ کہ ہمیں نیا گلڈ بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے اس سے پہلے میں آپ کو نا اپنے گلڈ کی سب سے پہلے میں آپ کو نا اپنے گلڈ کی نا گلوری بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو گلوری کتنی ہے میرے گلڈ کی یہ دیکھ لو گائی سولہ لاکھ ستانمہ آزار زیرو فائف سیکس مطلب کہ سترہ لاکھ ہے یار آج کل کے جو بچے ہیں نا ممی ڈیڈی برگر بوئیز ان کو وہ بھی نہیں آتا نا جیسے کہ میں بھی آپ کو بول رہا ہوں نا کتنا سولہ لاکھ ٹھیک ہے سولہ لاکھ ستانمہ آزار چھمنجہ ابھی وہ کہیں کہ چھمنجہ کتنا ہوتا ہے یہ سینہ آج کل کے من کا پتر لگ گیا ہوئا آپ کو یار مطلب کہ آتا ہی نہیں ہے سارے برگر بن گئے تو یہ سینہ تو چلو ابھی میں آپ کو نا اپنا گل دکھاتا ہوں ٹھیک ہے گل میں میرے کتنے بندے ہیں کتنے بندے آڑیں کیوں آڑیں کس لیے آڑیں اور کتنے آفیس رہے ہیں کتنے کتنے میرے گل کے چپراسی ہیں اور کتنے میرے وہ ہیں سکوٹی گاڑیں اور کیا گیا سینہ ٹھیک ہے سب کچھ میں آپ کو بزاتا ہوں ابھی تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں گل پہ اور وہ بندہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گل میں سب سے زیادہ گلوری کیس بندے کی ہے و예ی سب سے زیادہ گلوری میری onูے چاہیئے تھی گل میں تو میرے ساتھ یہ سین یہ وہاں تھا کہ میں نے ایک بار گل لیفٹ کیا تھا کسی وجہ سے تو دوسرے گل میں گیا تھا نا تو بس پھر میری جسواری گلوری چلے کے دی میری گلوری شاید میرے اصاب مینے اس وقت میری گلوری تھی تیس آزار تھی شاید تیس آزار تھی شاید میری گلوری ہاں میری اتنی بنتی تھی تو اس وقت میری گلوری اتنی زیادہ تھی تو ابھی میری صرف تیرہ روئی ہے تو ابھی ویسے میں اگر میں آپ کو بتا دوں نا میریetz کے سب سے زیادہ گلوری کی سبن دے کی ہے تو 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 سب سے زیادہ گلوری کس بندے کی ہے وہ میں بھی آپ کو پہلے دیکھاتا ہوں سب سے پہلے زیادہ جو گلوری ہے نا وہ ہے اے سیون کے آرمی کی کدھر گیا ہان لین ہے اور جا آف لین ہے اس کا بھی چینل چلنا جا کے سبسکرائب کر لینا اے سیون کے آرمی کدھر ہے یار آج در آپ ایک تو ادھر نظر نہیں آتا نا بھی شاید میرے جائے سے میرے حساب بھی شاید ادھر کہیں شو ہوا تھا شو ہوا تھا بتیس یہ آنا یار وہ تو پلائنگ پہ ہے یہ دیکھ لوں یہ رہا ہمارا اے سیونڈ کے آرمی دیکھ لوں الیڈ پاس بھی نہیں لیتا الیڈ پاس بھی نہیں لیتا یار پتہ نہیں کیا کرتا رہا تھا یہ شروع شروع میں شروع شروع میں اس کی ایڈی نے گولڈن ہوا کہتے تھے مطلب کہ یہ سارے اس نے الیڈ پاس لیے ہوتے ابھی پتہ نہیں کیدھر گم رہتا یہ ہے مطلب کہ الیڈ پاس سیڈ پاس نہیں لیتا تو یہ سین ہے اس کی سب سے زیادہ گلوری ہے ٹھیک ہے تو اور کسی کی نہیں ہے یہ کونہ یار بل بل وہ جی وہ اس کی بھی اتنی زیادہ گلوری ہوگی ہے بل بل کی بل 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 ویسے ہے کون یار بل 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 جی چلو سو ٹھیک ہے چلو ٹپ اپ شاب آپ سے بھی گلوری بڑھتی ہے نا چلو سب سے میں پہلے آپ کو ریڈیو کر رہا تم سب سے پہلے یہ دے سکتے ہیں یہ تو میں ہی ہوں پھر اس کے بعد آتا ہے یہ کریمینل یہ میرے چینل پر ایک جیتا تھا گیو آوے تو تب میں نے پھلکس کی دوری پاس بھی آگئی ہے ابھی رکو یار میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کے بعد آتا ہے بل بل پھر آرمی پھر اس کے بعد سارا بلوچ ہے تو بل بل بلوچ ہے بل بل ہے دنوں نے ایسے ان کے بل بل ببل ہوئے میں بل بل میں بل بل دیکھ رہا ہوں چلو چھوڑو پھر اس کے بعد ایسے ان کے آرمی آجاتا ہے پھر اس کے بعد سارا آجاتی ہے پھر آجاتی ہے رانی رانی آجاتی ہے اس رانی کو میں نے کال ہمارے گئے اوہ یہی تھی اس کو تو میں نے ابھی دیکھا اس کو میں نے کال ہمارا ہے اس نے ایک بندہ ڈاؤن کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اس نے ایک بندہ ڈاؤن کیا ہوا تھا اور کدھر تو میں نے اس کا کل چوری گئے مطلب کہ دونوں کو میں نے مار دیا تھا کبھی یہ ہی تھی ابھی میں میں نے پچان لیا مجھے کچھ نام شو ہو comunہ تھا لیکن ابھی تو صحیح مجھے کنپریم آگیا ہے کہ اسی کو میں نے مارا تھا تو پھر اس کے بعد آ جاتا ہے رونی تو یہ میرا بھائی کی ائی ڈی ہے پھر اس کے بعد آ جاتی ہے تو ریدا کی ائی ڈی ٹھیک ہے اس کے بعد ریدا آ جاتی ہے پھر اس کے بعد آتا ہے جیک اچھا جیک کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤ نا اس کو دیکھنا ابھی ایک جیک نہیں ہے یہ بہت سارے جیکیں در بڑے ہوئے ہیں دیکھنا ابھی یہ ایک جیک ہے پھر آ جاتا ہے بنی بنی اپی بھوڑی آ جاتا ٹھیک ہے یہ اس کا نام ہے 67 لیول ہے تو مطلب کہ یہ جو گل میں بندے ہیں نا کافی پرانے پرانے آڑے پھر یہ پرو ویرہ نا تو یہ کافی پرانا بندہ آڑا ہے ہمارے گل میں بہت ہی کافیر سا ہوگا ہے اس کو کلوری دیکھ کے آپ کو پتل لگ گیا ہوگا اس کی گل کی جو ٹھیک ہے تو یہ رہا ہمارا پرو ویرہ بہت ہی زیادہ پرو بلکہ یہ کلیس کارڈ بہت زیادہ کھلتا ہے بہت زیادہ کھلتا ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اٹلر پھر اس کے بعد آتا ہے ایف ایف بی نواب تو یہ کچھ نہیں لگتا ہے نیا ہے کوئی بندہ نیا مال ہے تازہ تازہ مال ہے اس کے بعد آتا ہے ایسیون کے ایکس ایکس کن پھر آتا ہے نومی یہ دیکھ لو او بائی صاحب جیک کی تو لم پھر گیا یہ دیکھ لو میں نے کہا بنا تھا ادھر آپ کو جیک ہی جیک ملیں گے یہ دیکھ لو سب نے جیک رکھے ہونا یہ مطلب کہ ایک بائی شاہی ہے نا کزن ہے نا یا پھر دوست ہیں تین چار گٹھے تو انہیں نے رکھا ہوا ہے جیک اس کے بعد آتا ہے یہ ہمارا بولٹ یہ سب سے پرانا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے بندہ میں سمجھو کہ یہ ہی تھا ہمارے گئے لگا میں لگے بہت پرانا ہے یہ فرینڈ میرا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آتا ہے ایسیون کے مانسٹر یہ بھی کافی پرانا ایڈ ہے پھر آتا ہے آسم یہ بھی نیا نیا شاہد یہ ایسیون کے سنی ایف ایف یہ نظر نہیں آتا یار کہیں اس کے اتنی زیادہ گلوری بھی ہے دیکھ لو اس کے بعد آتا ہے ایرر ایرر آ جاتا ہے بھائی صاحب اس کو بہت ہی زیادہ ایرر ہو گیا ہے یہ دیکھ لو پھر اس کے بعد آتا ہے ایسیون کے پروفیسر 20.000 گلوری ہے اس کے بھائی صاحب پھر اس کے بعد آتا ہے شانکہ ٹکلا یہ میری ایڈیا سمجھو کہ یہ بت سمجھو کہ یہ میری ایڈیا پھر اس کے بعد آتا ہے ایسیون کے عبو تو یہ دیکھ لو کر پھر آتا ہے سموت یہ ایسیون کے آرمی آنا اس کا بھائی ہے یہ پھر آتا ہے فادی یہ نیا ایڈواشر کچھ دن پہلے پھر آ جاتا ہے مجنو اسے ان کے معنی ہے نام معنی اچھا یہ معنی ہے یہ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے علیزہ تو علیزہ بھی کافی پرانی ایڈ ہے ہمارے گل میں بہت تھی پرانی ٹھیک ہے جب میں نے شروع شروع میں گل بنایا تھا تو یہ ایڈ سی سی فی کی سین تھا اس کا تو باقی قاضی قاضی صاحب بھی آ چکے ہیں اسے ان کے قاضی پھر کوکو اس کی یہ میں آپ کو آواز سناؤں گا یار اس کوکو کی ٹھیک ہے اس کے آپ آواز سنو گے نا تو اس کے ساتھ ایک میں وڈیو بناؤں گا ٹھیک ہے کوکو کے ساتھ کوکو مو مجھے بھی دو پھر اس کے بعد آتا ہے نومی پھر آتا ہے آڈ یہ بہت زیادہ سکتا ہے یار اتنا آڈ ہے نا اس کا نام ہے دیکھو آڈ ہے پھر آتا ہے ایسیون کے کلر پھر آتا ہے مانی پھر آتا ہے مطلبی بہت زیادہ مطلبی بندہ ہے یار یہ اتنا مطلبی ہے نا پھر آتا ہے سوزوکا سوزوکی کرولا سوزوکی کھڑارا کیا بولتے ہیں سوزوکا لڑکے کا نا مطلب یا لڑکی کا ہوتا یار یہ مجھے اچھک نہیں پتا لگا شوزوکا کے سوزوکا پھر آتا ہے ایسیون کے بروکن پھر اس کے بعد آتا ہے شاری ایسیون کے شاری پھر آتا ہے ایٹس کبیر یہ بلکل برینڈ نہیں بندہ کو یاد ہوا ہے یہ کونہ بھئی انسے کونہ ایٹس کبیر ایٹس کبیر دس ایک منٹہ اگو پتہ نہیں کس نیاد کر دیئے سو چلو دیکھتے ہیں ایسیون کے ڈاڈاکس پھر آتا ہے کل یو پھر آچا ہے فیوچر پھر آتا ہے دینی وی کیا نام ہے یہ کسا نام ہے دینی وی اچھا یہ پورا نامیدر آتا ہے پھر آتا ہے ایسیون کے لیجنڈ اوے اوے میں سوچ رہا ہوں میرے سیزن ون لگا وہ اس نے میرے ساتھ جیسے ڈرسنگ کی ہوئی ہے تو پھر آتا ہے اس ان کے رومان یہ امارے ایک اونکہ لڑکا ہے کشمیر کا حضر گیا تو اس کی ڈرسنگ دیکھی آپ نے میرے جیسے ڈرسنگ خالی اس کو یہ سیزن ٹو کی کیپ کا مسئلہ ہے باس جی ابھی میں نے آپ کو گل کا ریویو کرا دیا ٹھیک ہے کرا دیا نا میں نے ریویو ٹھیک ہے تو ابھی پھر گل میں کون سا بندہ آڈ ہوگا ویسے کتنی بندوں کی جگہ دو بندوں کی جگہ آیا ہے تو سین یہ ہے کہ جس کی جو کمیٹ کرے گا نا جس کے سب سے زیادہ لائک سنگے وہ ہی بندہ آڈ ہوگا باس دو جس کے لائک سنگے نا سب سے زیادہ لائک سنگے انہی بندوں کو آڈ کروں گا ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان آپ نے اپنے نیجا کمیٹ کرنا ہے تو اپنے لیول بتانے میرا اتنے لیول ہے پھر اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ مجھے گل میں آڈ کروں اور آپ کا جو کمیٹ ہوگا نا اس پہ جس کے سب سے زیادہ لائک سنگے تو وہ بندہ آڈ ہوگا ہمارے گل میں ٹھیک ہے آپ کو ابھی سمجھا گئے نا سارا تو ویڈیو کو لائک مار دو سسپکرائب کر دو چلو بھی ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی